ماشاءاللہ سلامت رہیں لہذا میں چاہتا ہوں کہ یہ چار مصرے آپ کی بارگاہ میں مراجعہ اکرام کی حمایت میں یہ مصرے میں عرض کروں آپ کی جہاں میں جتنے بھی ہیں انقلاب کے منکر جہاں میں جتنے بھی ہیں انقلاب کے منکر مثالِ کوفی و شامی دکھائی دیتے ہیں نہیں نہیں آپ ایسا لگ بلند آواز سے بولیے تاکہ یہ حساس ہو جہاں میں جتنے بھی ہیں انقلاب کے منکر جہاں میں جتنے بھی ہیں انقلاب کے منکر مثالِ کوفی و شامی دکھائی دیتے ہیں اور خلافِ مرجعِ تقلید بولنے والے ہمیں یزید کے حامی دکھائی دیتے ہیں خلافِ مرجعِ تقلید بولنے والے خلافِ مرجعِ تقلید بولنے والے ہمیں یزید کے حامی دکھائی دیتے ہیں آئیے رات میں انہی مصر کے ذریعے سایا گزارش گزار ہوں حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا تاج محمد صاحب قبلہ کی بارگاہ میں تشریف لارہے ہیں باوازِ بلند نعرِ شلوات سے استقبال فرمائے آپ کا موضوع علی اور عدل و انصاف باوازِ بلند نعرِ شلوات موسیقی باوازِ بلند نعرِ شلوات باوازِ بلند نعرِ شلوات باباگِ بلند نعرِ شلوات موسیقی ایک مطلع تین شیئر ملعظہ فرمائیے پھر اس کے بعد وہ جو موضوع عدل بھی ہے اور انصاف بھی ہے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں ملعظہ فرمائیے انصاف سے سنائیں گے انصاف سے سنیے گا سلوات محمد والے محمد محمد صلی اللہ محمد مہدی بھائی ملعظہ فرمائیے کہ ہمیں دعا کا سلیقہ نہ دھب سے واقف ہیں ہمیں دعا کا سلیقہ نہ دھب سے واقف ہیں ہمارے مولا ہماری طلب سے واقف ہیں ملعظہ فرمائیے پہلے مصرے میں دعا دوسرے مصرے میں دلیل ملعظہ فرمائیے پہلے مصرے میں دعا دوسرے مصرے میں دلیل واقف ہیں ہمارے مولا ہماری طلب سے واقف ہیں بلا سبب یہ کسی کو برا نہیں کہتے بلا سبب یہ کسی کو برا نہیں کہتے علی کے چاہنے والے عدب سے واقف ہیں بلا سبب بلا سبب یہ کسی کو برا نہیں کہتے علی کے چاہنے والے عدب سے واقف ہیں علماؤں کی بزم ہے نہ سیاق بیان کرنا ہے نہ سباق میں شیر پڑھتا ہوں کہ توافِ خانِ کعبہ انہی کو زیبا ہے توافِ خانِ کعبہ انہی کو زیبا ہے جو کائنات میں تیرا رجب سے واقف ہیں توافِ خانِ کعبہ انہی کو زیبا ہے توافِ خانِ کعبہ انہی کو زیبا ہے توافِ خانِ کعبہ انہی کو زیبا ہے جو کائنات میں تیرا رجب سے واقف ہیں شیر بلادہ فرمائیے جو کائنات میں تیرا رجب سے واقف ہیں تو علی کی شان میں غستاخیاں جو کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کے ناموں نہ سب سے واقف ہیں خانِ کعبہ انہی کو زیبا ہے علی کی شان جو کائنات میں غستاخیاں جو کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کے ناموں نہ سب سے واقف ہیں ملادہ فرمائیے دیکھئے مصرِ طرح یعنی جسے زمین کہا گیا اس زمین کو ہمیں میراج بھائی نے دیا اور وہ مصرہ ملادہ فرمائیے دیکھئے اگر جو میں نے محسوس کیا اگر اشعار میں جان ہوں تو جان لگانے کی ضرورت اب یہاں سے جان نہیں لگاؤں گا ملادہ فرمائیے گا مصرہ ہے کہ محبت ہے آپ کی صلوات و محمد و عالم محمد گھر میں گھر میں گھر میں حیدر کے ہر ایک شام و سہر ہے انصاف کیا بات ہے یہ مصرہ ہے ملادہ فرمائیے خدا کی قسم خالی مطلع ملادہ فرمائیے اگر مطلع پہنچ گیا سمجھئے پورا کلام پہنچ گیا ملادہ فرمائیے کہ چشمیں دو میدی بھائی خون جگر پلا پہ سنا رہا ہوں سلوات و عالم محمد محمد چشمیں چشمیں دورا کو طلب تھی کہ کدھر ہے انصاف چشمیں دورا کو چشمیں دورا کو طلب تھی کہ کدھر ہے انصاف چشمیں دورا کو طلب تھی کہ کدھر ہے انصاف تکڑے مرہب تکڑے مرہب کے پکارے کہ ہی دھر ہے چشمیں دورا کو چشمیں دورا کو تکڑے مرہب چشمیں دورا کو چشمیں دورا کو طلب تھی کہ کدھر ہے انصاف چشمیں دورا کو طلب تھی کہ کدھر ہے انصاف تکڑے مرہب کے پکارے حسین مطلع مرہب فرمائیے مجھ سے پوچھے ہے زمانہ کہ کدھر ہے انصاف جس کے دل میں ہو علی صرف اُدھر ہے انصاف مجھ سے پوچھے ہے وہ مانا ناوہ ہی آلی خدا آپ لوگوں کی عارضوں کو قبول فرمائے چشم دورہ کو طلب تھی کہ کدھر ہے انصاف چکلے مرحب یا بکارے کہ ادھر ہے انصاف مجھ سے پوچھے ہے زمانہ کہ کدھر ہے انصاف جس کے دل میں ہو علی صرف ادھر پھر اسے ربط اللہ اللہ فرمائیے سلوات بر محمد و آل محمد کہ مجھ میں دہر پا خالق کا کہہ رہے انصاف مجھ میں دہر پا خالق کا کہہ رہے انصاف ہر حق نگو لوگوں پا جنت کا سمر ہے انصاف حق نگو لوگوں پا جنت کا سمر ہے انصاف اب شہر ملدہ فرمائیے شب میں ہجرت کی شب میں ہجرت کی وہ بستر ہو کے میدان جہاد شب میں ہجرت کی وہ بستر ہو کے میدان جہاد دونوں صورت میں ہی بے خوف و خطر ہے انصاف دونوں صورت میں ہی بے خوف و خطر دونوں شیر بڑا نازک سے ہے میراج بھائی آپ کو سباننا پڑے گا چونکہ نصرہ آپ کا ہے بڑا نازک سے ہے ملدہ فرمائیے گا کہ پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں تیرا دوران خلافت مولا پڑھ رہا ہوں تیرا دوران خلافت مولا یعنی کہہ سکتا ہوں تاہد نظر عزا پڑھ رہا ہوں تیرا دوران خلافت مولا پڑھ رہا ہوں تیرا دوران خلافت مولا یعنی کہہ سکتا ہوں تاہد نظر تاہد نظر ہے انصاف ارے نام سے نام ہو کوئی سعودی کے تطر یا ناپا مولا میں فرمائیے گا شیر مولا میں فرمائیے گا کہ نام ہو کوئی نام ہو کوئی سعودی کے تطر یا ناپا بس وہی مملکت ہے حق ہے جدر ہے انصاف بس وہی مملکت ہے حق ہے جدر ہے انصاف مہدی بھائی نے پورا شیر تو سنایا مرجیت کے لیے میں ہلکی سی جھلک دکھاتا ہوں ملکا فرمائیے گا کہ رخ میں نبیوں کے اماموں کے کبھی مر جا کے مر جا کے ہر زمانے میں ہی بے خوف و خطر ہے انصاف بے خوف و خطر ہے انصاف مولائیوں کا مجمع ہے جیسے چاہیے ویسے شیر سنیے کہ تیغ حیدر نے یہی سوچ کے روکی رن میں تیغ حیدر نے یہی سوچ کے روکی رن میں تیغ حیدر نے یہی سوچ کے روکی رن میں کٹ نہ جائے کہیں معصوم کے پر کٹ نہ جائے کہیں معصوم کے پر ہی انصاف کٹ نہ جائے کہیں معصوم کے پر کٹ نہ جائے کہیں معصوم کے پر کٹ نہ جائے کہیں معصوم کے پر ہی انصاف ملعبہ فرمائیے حق کی خواہش نہ کرو حق کی خواہش میں نہ بھٹکو یہاں واپس آؤ آل احمد کا ہر ایک دور میں در ہے انصاف آل احمد کا ہر ایک دور میں اس شیر میں ایک پیغام ہے ملعبہ فرمائیے گا ہے یہی قول خدا قول نبی قول امام ہے یہی قول خدا قول نبی قول امام شادیاں ایک سے زیادہ ہوں اگر ہے انصاف شادیاں ایک سے زیادہ ہوں ملعبہ فرمائیے گا ہے یہی قول خدا قول نبی قول امام شادیاں ایک سے زیادہ ہوں اگر ہے انصاف میراج بھٹ تذبیر ملعبہ فرمائیے گا دعاوں سے نوا دیئے گا خشک روٹی ہو یا فاقہ ہو یا بوسیدہ لباس خشک روٹی ہو کہ فاقہ ہو کہ بوسیدہ لباس گھر میں حیدر کے ہر ایک شام و سہر ہے گھر میں حیدر کے ہر ایک خشک روٹی ہو خشک روٹی ہو کہ فاقہ ہو کہ بوسیدہ لباس خشک روٹی ہو کہ فاقہ ہو کہ بوسیدہ لباس گھر میں حیدر کے ہر ایک شام و سہر شیر بن دا فرمائیے ساس روکے ہوئے زردار کی ٹھوکر میں ملی ساس روکے ہوئے زردار کی ٹھوکر میں ملی ساس روکے ہوئے زردار کی ٹھوکر میں ملی اس زمانے کی عدالت میں کدھر ہے انصاف اس زمانے کی عدالت میں میراج بھائی ملدہ فرمائیے گا مصرہ دیئے ہیں متوجہ رہیے گا کہ لے کے آغوش میں غاوی کو کہا حیدر نے لے کے آغوش میں حیدر نے کہا غاوی کو لے کے آغوش میں حیدر نے کہا غاوی کو بنی حاشم کے گھرانے کا قمر ہے انصاف بنی حاشم کے گھرانے کا قمر ہے انصاف ایک شیر ملدہ فرمائیے محمد ابن ابی بکر کے حوالے سے پست کردار میں ہو باپ کوئی بات نہیں کہہ دے حیدر جو محمد کو پسر کہہ دے حیدر جو محمد کو پسر کہہ دے حیدر جو محمد کو پسر ہے انصاف ختم دنیا ہو کہ آتی ہو قیامت آئے ختم دنیا ہو کہ آتی ہو قیامت آئے آنے والا ہے کوئی بس یہ خبر ہے انصاف آنے والا ہے کوئی بس یہ خبر آنے والا ہے کوئی بس یہ خبر ہے انصاف تاج ہر در پہ ہی جھکتی ہیں جبین اکثر تاج ہر در پہ ہی جھکتی ہیں جبین اکثر گر جھکے سجدے معبود میں سر ہے انصاف گر جھکے سجدے معبود میں سر سرواد و محمد و آل محمد لیدی بھائی قائم ہوا حیدر سے معیار عدالت کا قائم ہوا حیدر سے معیار قسم بھائی مطلع ملعا فرمائیے در کھول رہی ہے جو دیوار عدالت در کھول رہی ہے جو دیوار عدالت کا آنے کو ہے کعبے میں سر در کھول رہی ہے جو دیوار عدالت کا آنے کو ہے کعبے میں سردار عدالت کا جنان بھائی شیر سنیے کہ آشک بھی اگر مجرم آشک بھی اگر مجرم آشک بھی اگر مجرم ٹھہرہ تو سزا دی ہے قائم ہوا حیدر سے معیار عدالت کا قائم ہوا حیدر سے میار عدالت کا ہے عدل الہی بھی ممنون کرم تیرا لٹنے سے بچایا ہے گھر بھار عدالت کا لٹنے سے بچایا ہے گھر بھار عدالت کا ان زندہ زمیروں کی خوشیوں سے ہوا غاہر ان زندہ زمیروں کی خوشیوں سے ہوا غاہر ہے تیرا رجب گویا تیوہار عدالت کا ہے تیرا رجب گویا ہے تیرا رجب گویا تیوہار عدالت کا تعمیر عدالت جب سلوات پر محمد و آل محمد بس بکی شر رہ گئے کہ تعمیر عدالت جب مقصود الہی تھا تعمیر عدالت جب مقصود الہی تھا تاہش رہی ہوگا سلوات پر محمد و آل محمد بس دو شر سن لیے کہ دنیا عدالت کو حیدر کی ضرورت ہے دنیا عدالت عدالت کو حیدر کی ضرورت ہے اور اسے کہا اٹھا یہ بار عدالت کا اور اسے کہا اٹھا یہ بار عدالت کا مسند پہ قضاوت کے بیٹھے ہیں علی یعنی مسند پہ قضاوت کے بیٹھے ہیں علی یعنی دیکھا ہے زمانے نے کردار عدالت کا کردار عدالت کا مردہ فرمائی ہے مہدی بھائی کہ اس فلسفہ دین کو سمجھینا اس فلسفہ دین کو سمجھینا بھی دنیا ہے ظلم سے بیزاری اقرار عدالت کا انصاف کی میت تھی انصاف کی میت تھی قادے پہ سقیفہ کے انصاف کی میت تھی قادے پہ سقیفہ کے دیکھا ہے یہ منظر بھی سرکار عدالت کا دیکھا ہے یہ منظر بھی سرکار عدالت کا حیدر کی خلافت کا یہ دور نمونہ ہے ہوگا سر محشر جو دربار عدالت کا مختہ سن لیے کہ ایتاج دعا یہ ہے آجائیں میرے مولا ایتاج دعا یہ ہے آجائیں میرے مولا دیکھیں یہ زمانہ بھی شہکار عدالت کا صلوات محمد وعال محمد اللہ اللہ اللہ